اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگ کے روزے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج میں آپ لوگ کے لیے رمضان سپیشل ایک بہت زبردستی ریسپی لے کے آئی ہوں اور رمضان میں فروٹ تو سب ہی کھاتے ہیں اور فروٹ کٹ کر کے تھنڈا کر کے کھاؤ تو پھر تو اس کا مزہ ہی اور ہو جاتا ہے تو اسی سے ریلیٹیڈ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ریسپی لے کے آئی ہوں میں یہاں پہ بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا اور یہ سپیشل ہے یہ ریسپی یہ مطلب میری سسٹر بناتی ہے یہ اور بہت ہی پسند ہے سب کو اس کے ہاتھ کا رشن سیلیڈ جی ہاں تو میں رشن سیلیڈ کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اتھنٹک ریسپی ہے یہ اور اتنا کریمی اتنا دلیشیوس رشن سیلیڈ بنتا ہے کہ جب آپ لوگ اس ریسپی سے ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ کو مزا آ جائے گا اور جیسے میری فیملی میں یہ ریسپی ہٹ ہے ایسے ہی آپ کی فیملی میں بھی یہ ریسپی ہٹ ہو جائے گی اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ کیا ریسپی شیئر کی ہے اور بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور آپ لوگ اس کا ٹیکسچر دیکھ لیں کتنا کریمی اور کتنا زبرجس لگ رہے یہ اور بہت ہی کم چیزوں سے بنتا ہے کوئی بہت زیادہ آپ لوگ کو فینسی چیزیں نہیں چاہیے اس کے لیے گھر میں ہی ہوتی ہیں بس تھوڑی بہت چیزیں آپ لوگ کو لانی پڑیں گی تو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے بنایا ہے ہم نے یہ رشن سیلر اور آپ لوگ اس کا ٹیکسچر دیکھ لیں رمضان میں افتاری کے ٹائم آپ لوگ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں تو آپ لوگ کو مزا آ جائے گا تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں ایک دھنڈا کر کے اس کو انجوائے کر رہی تھی تو ریسپی کی طرف جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور میرے آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیں رشن سیلر بنانے کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں لے لی ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ میکرونی لیا ہیں ان کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور جتنے آپ لوگوں کو پسند ہو اتنے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں کوئی رسڈکشن نہیں ہے یہ جتنی ہی مطبق کونٹیٹی ڈال لی ہے میں یہاں پہ ون ٹن لے رہی ہوں فروٹ کوکٹیل کا میکرونی بوائل کر کے رکھ لیا ہے ٹو پیکٹ کریم ڈالوں گی میں اس میں اور یہ میونیز لے لیا ہے یہ سیب لے لیا ہے میں نے یہ سب چیزیں آپ لوگ اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ گاجر بھی لی ہے اور بنگو بھی لی ہے تو یہ شاید دو میڈیم سیز کی میرے پاس گاجر تھی وہ میں نے ڈال لی ہے اور ایک چھوٹا سا پھول تھا بنگو بھی کا اس کو اس طرح میں نے بارک بارک کٹ کی ہے یہ میں ڈالوں گی اور دو پیکٹ کریم کی میں بنا رہی ہوں دو چیزیں آپ لوگ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں جتنی پسند ہو آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو میکرونی زیادہ پسند ہے تو ہم نے زیادہ لیا ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں میں نے یہ بڑا سا ایک برتن لے لیا ہے تاکہ اس کی مکسنگ تھوڑی سی ایزی ہو جائے ورنہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو مکس کرنا تو اسی لیے آپ لوگوں نے یہ اس طرح سے بڑا برتن لینا ہے اور یہ دیکھ لیں میں اس میں میونیز ڈال رہی ہوں تو میونیز آپ لوگوں نے ون کپ ایٹ کرنا ہے اس میں تاکہ اچھا سا اس کا کریمی ٹیکسچئر آئے کیونکہ ہم دو پیکٹ کریم ڈال رہے ہیں اور کریم کی کوئنٹیٹی ہمیشہ میونیز سے زیادہ ہونی چاہیے یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ میونیز میں ہلکی سی کھٹاس ہوتی ہے تو ہمیں رشن سیل ان وقت کھٹاس نہیں آنی جائے تو اسی وجہ سے کریم کی کوئنٹیٹی ہمیشہ میونیز سے زیادہ رکھنی ہے تو ون کپ میں نے اس میں میونیز ڈالا ہے اور اب ٹو پیکٹ میں اس میں کریم ایٹ کروں گے یہ ایک پیکٹ ڈال دیا میں نے کریم کا تو یہ ٹو پیکٹ کریم کے حساب سے میں آپ لوگوں کو ریسپی دے رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ باقی چیزوں کے جو ویجیز ہیں اور فروٹس ہیں وہ اپنے حساب سے ایجسٹ کر لیں اور یہ دیکھ لیں یہ میں نے دوسرا پیکٹ بھی ڈال دیا اس میں کریم کا اور بہت ہی زبر جس سا یہ بنے گا کریمی اور بہت ہی مزیدار سا تو یہ دیکھ لیں اب یہ دونوں چیزیں ہم لوگوں نے ان کو مکس کرنا ہے میونیز کو اور کریم کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ لوگ اسے فلیور آتا ہے اس سے اور کس کس کو پسند ہے رشن سالد مجھے کونٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ریسپی سے آپ لوگ اب ٹرائے کر کے دیکھیں گا تو آپ لوگ کو مزا آ جائے گا میری فیملی میں تو بہت ہی ہٹ ہے یہ ریسپی اور میری سسٹر بناتی ہے یہ بہت ہی امیزنگ سا رشن سالد میرے ہزبنڈ کو بھی بہت پسند ہے تو یہاں پہ اب ہم اس میں شگر ایٹ کر رہے ہیں تو 4 ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں شگر ڈال دوں گی تو یہ 4 ٹیبل سپون ڈال لیے میں نے میں آپ لوگ کو ٹیبل سپون کے حساب سے بتا رہی ہوں تاکہ ایزی رہے تو 4 ٹیبل سپون ڈال دیے میکس کر لیں اس کو اچھے سے اگر آپ لوگ کو کم رکھنی ہے تو وہ بھی آپ لوگ اپنے ٹیس کے ایکارڈنگ کر سکتا ہے لیکن 4 ٹیبل سپون اناف ہوتی ہے بہت زیادہ میٹھاز ہمیں اس میں نہیں کرنی ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے کہ بہت زیادہ میٹھا کر لیں تو وہ پھر عجیب سا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو بلکل نورمل اس میں میٹھا ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھ لیں اچھے اب آپ چینی کو آپ اپنے اتنی دیر میکس کرنا ہے آپ پہ دیکھ لیں شوکر اچھے سے میکس ہو چکی ہے بلکل بھی کوئی دانا نظر نہیں آرہا تو اب میں اس میں یہ بلک پیپر پاوڈر ڈال رہی ہوں اور صرف ہاف تی سپون بلک پیپر پاوڈر میں اس میں ڈالا ہے کیونکہ اس کا ہمیں بہت سٹرونگ فلیور نہیں چاہیے رشن سیلن میں تو وہ اچھا نہیں لگتا بلکل ہمیں ہلکا سے اس کا فلیور چاہیے اسی وجہ سے میں نے جس ہاف تی سپون کے قریب اس میں بلک پیپر پاوڈر ڈالا ہے اور دیکھ لیں کتنا کریمی ٹیکسچر ہے بلکل بھی شوکر نظر نہیں آرہی اچھے سے اس میں میکس ہو چکی ہے شوکر اور اب اس میں یہ بیجیز ایٹ کر دوں گی بنگو بھی ڈال دی اور اس میں گاجر بھی ڈال دوں گے میں آپ لوگ نے mixing کر بہت ہی فڈا فٹ سے کیونکہ سب چیزیں ہم نے اس میں شوگر بھی ڈال دی بلک پیپر بھی ڈال دی بہت اچھے سے اس کی mixing ہو چکی ہے اور یہ macaroni جو ہم لوگ نے بائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہ ڈال دیں گے دیکھ لیں ہم لوگ نے زیادہ لیا ہے اگر آپ لوگ کو کم ڈال لیں تو کم کر دیں آپ لوگ کی choice ہے جو چیز زیادہ ڈال نہیں وہ زیادہ ڈال رہے mix کر لیں اس طرح سے دیکھ لیں کیا زبر جس اب سکلوک آرہے کتنی مزیدار اور کتنی ہیلدی یہ بننے والی ہے آپ لوگ رمضان میں جب اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی مزید بہت ہیلدی اوپشن لیں کیونکہ ویجیز بھی جارہی ہیں فروٹ بھی جارہے ہیں اور شوگر بھی بہت ہی کم کوئنٹی میں جو فروٹ چارڈ بنتی ہے تو اس میں زیادہ شوگر ڈالتی ہے لیکن اس میں شوگر بہت ہی نورمل کوئنٹی میں ہم لوگ نے ڈالی زیادہ نہیں ہے تو بہت ہی ہیلدی آپشن ہے یہ اور کریم کے ساتھ فروٹ سو ویجیز ہو میکرونی تو اس کا مزید ہی الگ ہوتا ہے نا مطلب اور ابھی تو ہم اس میں فروٹ کوکٹیل بھی ڈالیں گے دیکھ لیں میکسنگ ہو چکی ہے ویجیز ڈال دی میکرونی ڈال دی اور اب ہم فروٹ کوکٹیل ڈالیں گے فروٹ کوکٹیل کا جو سیرپ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ انہیں ڈرین کر دینا ہے اور کوکٹیل جب آپ لوگ اس میں ڈالیں گے دیکھ لیں مزی گے لگتے نا فروٹ کوکٹیل ڈال کے بھی ہم اس کو میکس کر لیں گے چیز میکس کر لیا ہے اور اب بلکل اینڈ میں جب اس ساری میکسنگ ڈن ہو جائے اس وقت آپ نے ایپل ڈال نا مطلب دیکھ لیں ہم نے اب ہی کٹ کی ہے بلکل اینڈ میں آپ لوگ نے اس کو پیل کر کے سیب کو اور کٹ کر کر نا اس ترحان سے تھوڑے موٹے موٹے ٹکڑے ہم لوگ نے سیب کے رکھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ اینڈ میں اس لیے آپ لوگ نے پیل کر کیونکہ کالا پڑ جاتا تو اس وجہ سے شروع میں نہیں کیا تھا جب تک ہم لوگ نے فروٹ کوکٹیل ڈالا اس وقت بھی سیب ایسی رکھے تے اس کے بعد ہم نے اس کو کٹ کی ہے تو اینڈ میں آپ لوگ نے سیب ڈال نا ہے اور سیب ڈال کے بھی اس سے تھنڈا کر لوں گی پہلے فریج میں رکھوں گی میں اس کو فریزر میں مت رکھ گا فریج میں رکھ گا ایک گھنٹہ پہلے افتاری سے آپ لوگ بنا کے رکھتے اور افتار کے ٹائم تھنڈا تھنڈا آپ لوگ اس کو نکال لیں فریج سے اور انجوائے کریں زبر کیجئے افتار میں دیکھ لیں آپ لوگ کو قریب سے بھی اس کا لک دکھ رہی ہوں کتنا کریمی ٹیکسٹر اور کتنی زبردست یہ لگ رہی ہے اور اگر آپ لوگ افتار پارٹی پلان کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں یہ سب کو بہت پسند آئے گی i can bet on this تو ضرور try کیجئے گا یہ پہ دیکھ لیں اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا enjoy رہی ریشن سیلیڈ کو فریج میں رکھ دیا تھا اس کو تقریبا ایک دو گھنٹے کیلئے تو نے رکھ دیا تھا فریج میں اچھے سے یہ تھنڈی ہو گئی چلد ہو گئی بہت مزی کی لگ گئی دیکھ لیں اور یہ کلر فل جس میں فروٹ ڈالتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے oh my god it's outstanding بہت بہت مزی کی رشن سیلیڈ بنتی ہے آپ لوگ ضرور اس ریسیپی سے ٹرائے کیجئے گا رمضان میں افتاری میں بنائیں اور تھنڈا تھنڈا آپ لوگ اس کو انجوائے کریں چلیں چلتی ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گی میں آپ سے زبر جیسی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ